بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے محترم ناظرین امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بائی بخیر و آفیت سے ہوں گے پیارے ناظرین سب سے پہلے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو اس کرونا وائرس سے بچائے اللہ ہمیں آپ کو تمام کو موزی مرضوں سے بچائی رکھے اور تمام بہن بائیوں کو اللہ شاد مانو شاداب رکھے پیارے ناظرین میں کچھ دعائیں جو ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں کسی عامل کی بتائی ہوئی نہیں جو کہ شریعت کے مطابق جو دعائیں آپ نے اپنے معمول میں رکھنی ہیں کچھ آپ کو ٹپس بتاؤں گا جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے اور بچاؤ کی آپ نے احتیاطی تدابیر پوری کرنی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ اور تمام محلق مرضیں جتنی بھی محلق مرضیں ہیں ان سے بچاؤ کے لئے یہ دعائیں ہیں جو آپ نے اپنے معمول میں رکھنی ہے گھر میں پڑھنی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے نزدیک بلکل یہ کرونا وائرس نہیں آئے گی تو پہلی دفعہ جو چینل پہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا لارنگ کا سبکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ میرا چینل سبکرائب ہو جائے سات گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ تمام مفید ویڈیوز آپ کو بروقت مل جائے کریں پہلے ناظرین سب سے پہلے یہ دعا مبارک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دعا مبارک جو ہے آپ نے صبح و شام تین بار پڑھنی ہے دعا مبارک میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں مگر آپ نے یہ دعا مبارک کسی حافظ قرآن سے مقمل اعراب کے ساتھ آپ نے یاد کرنی ہے میرے پڑھنے میں اور حافظ قرآن کے پڑھنے میں بہت سا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے مکمل ترطیب سے مقمل جتنی بھی ہوتی ہیں دعائیں قرآن پاک کو ترطیب سے پڑھا ہوتا ہے تو پیارے بہن بھائیوں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں مگر آپ نے یہ دعا جو ہے کسی حافظ قرآن سے دعائیں ساری یاد کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہ دعا مبارک آپ نے تین بار صبح و شام پڑھنی ہے دوسری دعا مبارک یہ ہے یہ دعا مبارک یعنی ہر موزی چیز سے حفاظت کے لئے ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا مبارک آپ صبح و شام تین بار پڑھیں سات بار پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا چوتھی دعا مبارک ہے یہ دعا مبارک آپ نے صبح و شام تین تین بار پڑھنی ہے چوتھی دعا مبارک ہے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سامی اللہم عافینی فی بسری لا الہ الا انت یہ دعا مبارک آپ نے صبح و شام یہ بھی تین بار پڑھنی ہے اس دعا مبارک کا ترجمہ ہے الہی مجھے میرے بدن میں آفیت دے الہی مجھے میرے کانوں میں آفیت دے الہی مجھے میری آنکھوں میں آفیت دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں سنن ابی دعود یہ دعائیں جو ہیں پیارے بہن بھائیو جو شریعت کے مطابق یہ دعائیں ساری افضل دعائیں ہیں یہ صبح و شام اپنے معمول میں رکھیں اس کے بعد آپ سب کو پتا ہوگا یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے اور سچ بھی ہے ہمارے بہت بڑے جو سکالر ہیں مفتی محمد تکی عثمانی صاحب ان کے جو دوست ہیں تو ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ بتایا تین بار صبح تین بار شام صورت فاتحہ صورت اخلاص اور تین سو تیرہ بار حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا ہے ساتھ میرے پیارے بہن بھائیو آپ بزار سے اصل کلونجی لے کے آئیں روزانہ چھے سے سات دانیں کلونجی کے کھاتے رہیں ایک تو آپ کا یہ قوتیں جو مدافعت اس کو بڑھائے گی اور پھر آپ کو پتہ ہے فرمانِ علی شان ہے پیارے آپ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر جو مرض ہے اس کی شفاہ ہے اس کے بعد جو میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کرنا ہے حکومتی جو حدائیات ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے اور گریز کرنا ہے آپ زیادہ باہر آنے جانے سے اور توبہ استغفار کرنی ہے پہلی قوم تھی اس پر ایک عذاب آیا یعنی انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا وہ بہت بڑا بادل تھا اس میں بہت سا ان کے لیے ان کو نقصان پچانے کا ساز و سمان تھا ان قوم کو پتہ چل گیا انہوں نے فوراں اللہ سے توبہ استغفار کی اللہ تعالی نے وہ عذاب ٹال دیا اس وقت ہمیں زیادہ ضرورت جس بات کی آپ چلتے پرتے بیٹھتے اٹھتے بچوں کو بھی سکھائیں خود بھی پڑھیں استغفراللہ استغفراللہ اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں تو پیارے بہن بھائیو اس کے علاوہ زیتون کا جو تیل وہ بھی شفاہ ہے اس کو اپنے ناک میں بھی لگائیں زیتون کا تیل جو ہے اس میں بھی اللہ نے شفاہ رکھی ہے پیارے بہن بھائیو اس کے علاوہ زیتون نماز کی ببندی کریں جو بندہ نماز کی ببندی کرتا ہے اس کے نزدیک انشاءاللہ کرونا وائرس نہیں آئے گی کیونکہ نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں وضو کرتے ہیں تو وضو کے یہ جو عذاہ ہیں جس طرح قیامت والے دن چمکیں گے انشاءاللہ ہمارا مسلمانوں کا یقین ہے یہ چمکتے ہیں دنیا میں بھی یعنی یہ کرونا وائرس جو ہے اس بندے کے نزدیک نہیں جائے گی بہت بڑے یہ مذہبی سکالر کا بیان تھا جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی یہ عذاہ کی چمک کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائے گی اس کے علاوہ زی آپ جو ہے ویٹامن سی کا زیادہ یوز کریں جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا پہلے ناظرین یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں آپ سے ایک نیکی کی رادہ سے شیر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ دوسروں تک پہنچائیں دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بھلا ہو سکے ان کو بھی اس اللہ تعالیٰ اس موضی مرض سے آپ کو مجھے میرے تمام اہل خانہ کو آپ کے تمام اہل خانہ کو بچائے رکھیں نماز کی پبندی کریں درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ دعاوں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہر قسم کی موضی مرض سے بچی رہیں گے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور جو آپ نے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات بھی کریں صدقہ بھی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے پیارے بہن بھائیوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کے صورت میں لائک لازمی کر دیں پڑھنے میں بولنے میں کسی قسم کی گلتی ہوگی ہو میرے ذہن میں اگر کوئی ریاکاری آئی ہو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالی سے معافی مانگوں گا استغفراللہ اس کے بعد اپنے پیارے ناظرین سے معافی چاہوں گا ان دعاوں کو اپنا معمول بنائیں دوسروں کو بھی سکھائیں استغفار کریں نماز کی پبندی کریں میرے لئے بھی دعا کریں میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ تمام کو شاد مانو شاداب رکھے اللہ حافظ اللہ نگے بان